بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی نایاب شخصیت اور ہستی جو ہمارے درمیان آج موجود ہیں آج آپ کے ساتھ کی جو مہمان شخصیت ہیں ان کا اس میں اکرامی ہے جناب بابا محمد یحیح خان صاحب اسلام علیکم بابا جی وعلیکم السلام آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے ناظرین میں اس سے پہلے کہ بابا جی سے گفتگو شروع کروں ان کے تعرف کے حوالے سے کچھ الفاظ ہیں جو ہم نے جوڑے ہوئے ہیں تاکہ کچھ ایک ماحول بن جائے پھر ہم اس کی روشنی میں گفتگو کریں گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ برے صغیر میں رہتے ہوئے کسی بھی شخص کا کسی نہ کسی بابے سے کوئی تعلق نہ ہو اور جو کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کا کسی بابے سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی نہ کوئی بابا ضرور اس کے پیچھے ہے یعنی برے صغیر میں لوگ اپنے اپنے بابوں کے بغیر تو رہ سکتے ہیں لیکن اپنے بابوں کے بغیر نہیں رہ سکتے ایسا کیوں ہے اس کیوں کا جواب آج ہم بابا محمد یایہ خان صاحب سے جانیں گے بابا جی کو دور حاضر کا بابا کہا جاتا ہے لوگ ان کو عقیدت کی حد تک چاہتے ہیں اور ان کے آگے پیچھے گھومتے ہیں اس خیال سے کہ شاید خود ان کے اپنے اندر کا بابا بھی جاگ اٹھے لیکن یہ کسی کو پکڑائی نہیں دیتے کسی کے ہاتھ نہیں آتے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ احترام اور عقیدت میں فرق کیا ہوتا ہے چکمہ دے کر نکل جاتے ہیں بس آگے آگے بھاگتے رہتے ہیں جب تک کہ اپنے پیچھے آنے والے کو پکڑنا لے پاکستان ہی نہیں پاکستان سے باہر بھی جتنی دنیا ہے انہیں بابا جی کے نام سے جانتی ہے یہ خود بھی بابا جی بابا کہلوانا پسند کرتے ہیں ایک رنگ انہوں نے اپنے اوپر چڑھایا ہوا ہے اور کئی رنگ ان کے اندر جھل ملاتے ہیں عورتوں سے خائف ہمارے بابا جی کہ اردگرد لڑکوں والوں کا حجوم رہتا ہے اور ان کی صرف ایک شرط ہوتی ہے کہ نہ پان نہ بیڑا نہ سگرٹ بس اس کے علاوہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ جنہیں اپنے بچے کہتے ہیں ان کے ساتھ یہ رہتے ہیں بولتے ہیں تو بے تقان اور چھپ ہوں تو ایسے جیسے بے زبان ان کے ہاں رات اور دن کا تصور گڑ مڑ ہے یہ رات کو جاگتے ہیں تو دن میں بھی جاگتے نظر آتے ہیں بلکہ کہیے کہ سوتے میں جاگتے ہوں تو یہ بے جا نہیں ہوگا کئی مرض ہیں جو پال رکھے ہیں لیکن یقین ان کا رہبر ہے گھر میں ٹکر نہیں بیٹھتے گھومتے ہیں اور خوب گھومتے ہیں اکیلے گھومتے ہیں لیکن نا جانے کتنے جہان اپنے ساتھ لیے گھومتے ہیں ان کے ہاں درد نہیں آہ نہیں غم نہیں لیکن غصہ ہے غضب ہے گرم طبیعت ہے جلالی مزاج ہے ناز ہے نخرا ہے ادا ہے یہ اپنی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے چاہنے والوں کی دنیا میں موجود ہیں ایک مکمل عجوبہ ہیں بلکہ عجوبہ بھی بہت چھوٹا لفظ ہے یوں کہیے کہ تماشا ہیں تماشا بھی وہ جو کسی تماشائی کا محتاج نہ ہو دیکھنے میں ایسے خاص کہ بڑے بڑے بابے ان کے سامنے ہیچ دکھائی دیں لیکن برتنے میں اتنے عام کہ عام انسان کی جتنی بھی جبلتیں ہیں اس کا مرکعہ ہیں ناراضگی تو ان کے اندر بے غرضی تو ان کے اندر بے خوفی بے اتنائی اور بے مروتی یوں دکھاتے ہیں جیسے کوئی تھسے دار کوٹھے والی جانتی ہو کہ عاشق نامراد کہاں جائے گا شام تک پھر لوٹ آئے گا اس کو زیادہ موں لگانے کی کیا ضرورت ہے پاکستان سمیت دنیا بھر کا چلتا پھرتا انسائیکلوپیڈیا ہیں ان کی کتابیں تلس میں ہوش ربا ہیں اوپر سے قیمت وہ کہ کتاب کو ہاتھ لگانے کو دل نہ کرے لیکن اس کے باوجود بکتی ہیں حالانکہ کتاب سے کمائی ان کا ذریعہ معاش نہیں ہے لیکن کتاب کی قیمت کو میار ضرور قرار دیتے ہیں کھاتے ہیں کھلاتے ہیں کسی کے گھر نہیں جاتے ہر کسی کو اپنے گھر نہیں آنے دیتے ایک رو پر دب دبا قائم رکھتے ہیں ایک فاصلہ قائم رکھتے ہیں لیکن گھل مل جائیں ایسے تو ان کے مرید ان کے اوپر لم لیٹ ہوتے دکھائی دیتے ہیں باتوں کے سوا کچھ نہیں کرتے دم نہیں کرتے جن نہیں نکالتے بیماروں کو شفا نہیں دیتے لیکن پھر بھی آنے واحد میں مسئلے کی جڑ تک پہنچ جاتے ہیں داتا کی نگری میں پڑے ہوئے ہیں اقبال کے مزار کے گردہ گرد گھومتے ہیں ملامتی ہیں اور ملامت لیتے ہی نہیں دیتے بھی ہیں مو پھٹ ہیں بات زبان تو نہیں لیکن کھری کھری سنانے میں دیر نہیں لگاتے لگی لپٹی نہیں رکھتے کسی کا دینا نہیں لینا پتہ نہیں کس کس سے ہے جیسے میں نے پہلے بتایا بابا محمد یایہ خان سے ہے پی آرنگ کالا والے بابا جی کاجل کوٹھا والے بہلول دانے والے اور بابا بلیک شیف والے بابا محمد یایہ خان سے تو بابا جی وہ جو کہا جاتا ہے کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی تو یہ جو پابندی ہے اور آزاد بندہ ہے اس کو کیسے ڈیفائن کیا جا سکتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج آپ نے مجھے ایک اچھے چینل اولیو پہ ہے آپ نے مجھے بولایا اب مجھے آگے بڑی مصررت ہوئی سٹاپ سے ملکے میں بہت خوش ہوا باقی حیف یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے میرے بارے میں انکشافات فرمائے ہیں میرے لئے وہ واقعی انکشافات کیونکہ ایسی چیزیں آپ نے فرمائی ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے خود میں نظر نہیں آئی آپ کو جانے کیسے نظر آگئے برخال آپ کی اپنی نظر ہے آپ کا اپنا خیال ہے لیکن یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو کچھ سے کچھ سمجھنے لگ گیا اللہ کرے کہ میں اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوں جو خوش فہمی میں آپ نے مجھے مبتلا کرنا ماشاءاللہ یہ جو آپ نے آزاد بندوں کی بات کی اصل میں ایک تو آزادی افکار ہوتا ہے ایک تو آزادی افکار ہوتی سوچنے سمجھنے کی آزادی کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں کیا کرو ایک آزادی زیست ہوتی زندگی کی کیا آزادی ہے زندگی کو آپ کس طریقے سے ایک آزادی یقین ہوتی ہے جس آزادی کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جس کے لیے یہ دنیا بھی نہیں ہے وہ دنیا بھی نہیں ہے وہ آزادی دراصل مند کی آزادی ہے اقبال نے اس پہ بڑی گہرائی سے باتیں کی ہیں اور بڑی اچھی اچھی باتیں فرمائی ہیں اصل میں ایسا ہے کہ جب انسان اپنے مند کی آزادی کو حاصل کر لیتا ہے اور یقین کی آزادی کو حاصل کر لیتا ہے افکار کی آزادی کو حاصل کر لیتا ہے سوچ کی آزادی کو حاصل کر لیتا ہے تو اس وقت وہ اس سیڑھی پہ پہلا قدم رکھتا ہے جس کو ایک بندہ مومن کی سیڑھی کیا من کی آزادی ایک ہے تن کی آزادی تن کی آزادی سے مراد جائے کہ جو چاہیں آپ اس کے ساتھ کریں ایکسرسائز کریں جو دل جائے پہنے سوچیں یہ مجھ بھی کریں یہ ہے تن کی آزادی پرے سغیر میں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی بابا ضرور ہے اس ریجن کے ساتھ ہی کوئی بات جڑی ہوئی ہے یا دنیا آپ بہت گھومتے ہیں ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ یوں ہی لوگوں نے ایک عقیدت پالی ہوئی ہے دیکھیں جی میں آرز کروں آپ سے بابا لفظ جو ہے یہ بے الف با اور بے الف با یہ بن گیا بابا اب یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے اس سے میں شروع کرتا ہوں کہ ہر شخص کے اندر ایک بابا موجود ہوتا وہ بابا اس کے ہاتھ میں ایک سوٹی بھی ہوتی ہے اس کی زبان بھی تلخ ہوتی ہے وہ اندر سے ٹھٹکوٹا رہتا ہے جھنجلا رہتا ہے پکڑتا رہتا ہے اس کو آپ ضمیر کا نام کہہ لیں ایک اشرافیہ میں بھی بابے ہوتے ہیں اس کو چھوٹا سا ہم بے بی کہتے ہیں اس کو ہم ماسٹر بھی کہتے ہیں اس کو ہم ماسٹر چھوٹے بچے کو ماسٹر بھی کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پرانی فلموں میں جو چھوٹے بچے کام کرتے تھے ان کو کہتے تھے ماسٹر بھی سان چھوٹی بی بی ہو چیز کو کہتے تھے بی بی نور جہان بی بی ضرور کیونکہ وہ انڈر ایج ہے اس طرح انڈر ایج بچے کو موسری بابا کہا جاتا ہے اور اشرافیہ میں شریف لوگوں کے گھروں میں بابا کو دودھ پلایا بابے سے مراج بچے کو دودھ پلایا اس کا نام نہیں لینا اس کو بابا کہنا ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ ہم واقعی بابے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے اس کی وجہ بابا جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص سونے کے لیے بستر چاہتا ہے اور سرحانہ چاہتا ہے اوپر چادر چاہتا کھانے کے لیے کچھ چاہتا یہ تو ہوئی دنیا کی چیزیں روحانیت کے اندر انسانیت کے اندر جب تک ایک بابا نہ ہو اس وقت تک بات مکمل نہیں ہوئی یہ ہماری بڑی سعادت ہے کہ ہم کسی نہ کسی بابے کے پیچھے ہوتے ہیں اور ہر شخص جس کو وہ بابا کہتا ہے اس سے وہ اپنی اصلاح چاہتا ہے اس سے وہ اپنی رہبری چاہتا ہے اصل میں چونکہ ہم مذہبی لوگ ہیں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ایک ایسے خدا کو مانو جسے آپ نے نہیں دیکھا ایک ایسے رسول کو مانو کہ جو صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے نہیں دیکھے لیکن ان کو ہم دیکھا ایک ایسے قرآن شریف کے اوپر ایمان لاؤ جن کو ہم نے نہیں اترتے دیکھا صرف سنا ہے دیکھا جی آخرت پہ ایمان ہے ایمان ہے ہمارا ہمارا چونکہ ایمان بالغیب ہے اس لئے ہم ایمان لاتے ہیں وہ لوگ ایسا نہیں مانتے ہیں وہ پریکٹیکل کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں ہم جو لوگ ہیں ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ کرے گا خدا کرے گا رسول کرے گا ہمارا بابا کرے گا ہمارا پیر کرے گا ہمارا مرشد کرے گا اور یہ جو عقیدہ ہے کہ یہ ہمارے بزرگ کریں گے یہ ایک انسان کے اندر ایک ایمان کی کیفیت پیلا کرتا ہے یقین کی کیفیت پیلا کرتا ہے ایک بڑا طبقہ سمجھتا ہے کہ یہ ضعیفل اتقادی ہے یہ شرک ہے کہ بابے کو جیسے آپ نے سارے کام سوپ دی اور خود مزے سے سو گئے اصل میں ہم بابے کو سارے کام نہیں سوپتے اصل میں ہم اس سے مدد مانگتے اس سے محبت مانگتے اس سے نگاہ مانگتے اگر آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ میرے گھر میں میرے والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بازار میں بھوم رہے ہیں آپ کی کسی لڑائی ہو گئی ہے آپ کہیں گے جب پتر میں لے ہونا آپ اپنے بینوں جا کریں جب یہ ہے بات آپ کہتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پیچھے آپ کے بہائنڈ ایک یہ جو سائن کا تصور ہے یہ ہی ہمارے ایمان کی ایک پختگی ہے بابے مدد سے مجھے یاد آیا کہنے لگے کہ ایک مرید اپنے پیر صاحب کو سائیکل پر بٹھا کے لہور سے شیخو پورا لے جا رہا تھا تو اب چلاتے چلاتے سائیکل بچارہ تھک گیا پرسینے آ رہے اب سوچے کہ میں کیا کروں یہ تو بڑا لمبا سفر ہے ایک جگہ اس میں سائیکل روکا نیچے اترا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا بابا جی سائیکل تسی چلاؤ انہیں کہا پتر کیوں ہے کہ نہیں تانو کانڈو ہو رہی ہے تو میں نہیں اچانت تانو کانڈو سبحان اللہ تو یہ جو ہے بچارے نے لہور سے شیخو پورے بابا جی کو سائیکل پر لے کر جانا ہے یہ تو اس کے ساتھ ایک زیادتی ہے دیکھیں ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بابا آدم مائی حبا ہم حضرت آدم کو بابا کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں بابا کہ وہ ہمارے بزرگ تھے ہمارے بڑے تھے ہم ان کی آل تھے ہیں ہم ان کی جت سے ہیں اور وہ ہمارے بابا ہیں بابا ہر شخص کے پاس موجود ہوتا ہے چاہے وہ انگریز ہو چاہے وہ دہریہ ہو چاہے وہ حسائی ہو کوئی بھی ہو بابا ضرور موجود ہوتا ہے کئیوں نے اپنے بابے اندر رکھے ہوئے ہیں بٹھا کے اسطحان کے اوپر اور کئیوں کے بابے موجود ہیں اور کئیوں کے بابے وفات پا گئے ہیں ہونا ضرور ہے بابی کیوں نہیں ہو سکتی بابی اس لیے کہ عورت جو ہے وہ بہت رہا سے کمزور ہے عورت جو ہے بہت رہا سے کمزور ہے اور اس کے اوپر یقین اور اعتماد نہیں کیا جا سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فطری طور پر کمزور واقعہ ہوئی ہے اضروع قرآن کہ وہ عورت جو ہے وہ ضعیف ہے کمزور ہے اور اس کے اوپر آپ کو اس کی نگیداش کریں گے اسے محبت کریں گے اس کی حفاظت کریں گے اس کی حرمت کریں گے لیکن مشورہ بھی کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر اس کے اوپر آپ انحسار نہیں کریں گے ورنہ آپ پریشان ہو جائیں چھیک ہے بابا جی آپ کی کتابیں پیارنگ کالا ہو یا کاجل کوٹھا ہو اسی طرح سے آپ سے پہلے قدرت اللہ شہاب صاحب کا شہاب نامہ یا شفاق صاحب کی کتابیں جو ہیں بھی جو لیٹس آئی بابا صاحبہ تو میں انٹرویو سے پہلے شہاب صاحب کا وہ شہاب نامہ دیکھ رہا تھا تو اس میں وہ ایک نائنٹی کا کردار انہوں نے اس کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ اچھا وہ کردار بڑا دلچسپ ہے اس کی طرف سے جناب قدرت اللہ شہاب صاحب کو خطوط ملتے ہیں ہوا میں اڑتے ہوئے آتے ہیں پیغامات اس طرح سے آرہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کا جواب لکھ کر فلان کتاب میں رکھ دیں وہ جواب لکھ کے رکھتے ہیں جب وہ کھولتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں ہوتا ہی نہیں ہے اس کا وہ لفظہ انہوں نے جواب لکھا ہوتا ہے اسی طرح سے جب ہم پورا پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے ہیری پورٹر کی مووی دیکھ رہے ہوں آپ نے بھی بابا جی زندگی میں بہت گھومے ہیں آپ بھی بہت بڑے بابا جی ہیں کوئی نائنٹی آپ کی زندگی میں آیا جس طرح شہاب صاحب کے یا کوئی اسی طرح سے پلیٹ فارم پہ آپ گئے ہو کہ جس کے اندر سے ایک اور پلیٹ فارم پہ آپ گز گئے ہو کیا ہے آپ کی کتابوں میں دیکھیں جی قدرت صاحب مرہوم و مقفور کے میں ایک زمانہ قریب رہا میرے وہ بھی بابے تھے میں ان کو اپنا بابا جی کہتا ہوں قدرت صاحب سے میری بڑی محبت رہی میں نے بہت کچھ سیکھا ان سے اور وہ مجھ سے بہت زیادہ التفاق فرماتے تھے میرا روحانی سلسلہ بھی قدرت صاحب کے ساتھ موجود تھا قدرت صاحب نے یہ جو نائنٹی والی بات اپنے کتاب میں جس کا ذکر کیا ہے اور کچھ تھوڑا سا تفصیل سے کھولا اس بات کو حتیٰ کہ اگر وہ چاہتے تو دوسری چیزوں کے ساتھ اس کو بھی دفنی رہنے دیتے کیا ضرورت تھی اس کو کھول نہیں کی جب کھول دیا تو بات تھوڑی سی خوشبو کی طرح پھیل گئی اور اس سے بے شمار سوالات اس تفصارات جو ہیں وہ باہر نکل کے آئے اصل میں یہ بات کرنا ان کی ایک مجبوری تھی اس کو میں ایکسپلین نہیں کر سکتا اور یہ بات ٹھیک ہے اس قسم کی بے شمار چیزیں شہاب صاحب کی زندگی میں موجود تھیں اور صبح و شام جو رپیٹ ہوتی تھیں اور جن کا میں بھی شاہد ہوں شہاب بھی شاہد ہوں اور بلکہ بہت جلدی مائن چیزوں کو کتابی صورت میں بھی لارہا ہوں اور یہ چیزیں انہی کی زندگی میں ہی نہیں تھیں اپنا شواق صاحب کی زندگی میں بھی یہ چیزیں آئیں اور اپنا ممتاز ممسی صاحب کی زندگی میں بھی یہ چیزیں جو ہیں نا ان کا بھی ان کے ساتھ تعلق رہا اب رہا سوال کہ کیا میری زندگی میں بھی ان چیزوں کا نائنٹیز کا یا جس طرح سے آپ نے فلم گزر کیا ہاری پورٹر کی مووی میں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گاڑی اڑنا شروع ہو رہی ہے دیکھیں وہ ساری چیزیں درست ہے غلط نہیں ہے جھالو پہ بیٹھا جھالو اور رہا ہے میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں کہ جو چیز انسان کے ذہن کی سطح پہ کوئی شکل لے کے اُبھرتی ہے چاہے وہ قیاس میں آئے علم میں آئے یا نہ آئے لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حقیقت ضرور ہوتی ہے کیوں؟ کہ وہ چیز انسان کے ذہن میں آئے ہی نہیں سکتی جس کا وجود نہ ہو تو آپ کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایمپورٹنیس ہے ان چیزوں کی اور ان چیزوں کو کوئی اہمیت دینی چاہیے یہ تو شعبدہ بازیاں ہیں اور دکھاوری کی چیزیں ہیں لیکن اللہ کے جو بندے ہیں ہمارے سامنے اگر آپ اللہ کے بندوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو بے شمار میرے مرشد پاک حضرت علامہ اقبال مولانا روم کے ساتھ ان کے ہاتھ کے ہاتھ پکڑ کے افلاق کی سائر کو تشریف لے گئے تھے مرید ہندی اور پیرے رومی پیرے رومی بھی گئے اور اسی طرح مادولال حسین حضرت شاہ حسین کے پاؤں پہ پاؤں رکھے تو دیلی چلے گئے تھے یہ چیزیں بے شمار اس قسم کی ہیں اور ان کا یہ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ غلط ہے نہیں یہ معبرہ اے اقل نہیں ہے یہ معبرہ اے اقل نہیں ہے لیکن فی زمانہ ان باتوں پہ یقین اس لیے نہیں رکھتے کہ ہمارے سامنے سائنس ٹیکنولوجی یہ چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں جب ہم آج یہاں بیٹھ کے دس بارہ فگر کر دوا کے ہم جابان میں بات کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں ان باتوں پہ یقین کر کے کہ یہ چیزیں بھی منہ درست ہیں جس کو ہم نے مستویت کر دیا یہ چیزیں آج سائنس نے ثابت کر دیا لیکن بابا جی جو ہیری پوٹر کی مصنفہ ہے جیکے رولنگ اس میں اس پورے فکشن کو بچوں کے لیے لکھا ہے صحیح بات ہے شہاب صاحب ہوں اشفاق صاحب ہوں مفتی صاحب ہوں یا آپ ہوں آپ اسے بڑوں کا فکشن بنا رہے ہیں دیکھیں بڑی اچھی بات ہے اچھا سوال آپ نے کیا تو یہ تو بہت بڑا تضاد ہے نہیں ہے تضاد نہیں ہے میں آپ کے خدمت میں ارض کروں یہ چیزیں میرے ساتھ زندگی میں صبح و شام ہوتی ہیں یہ جو آپ نے نانکی والی بات کی یا آپ نے ریپورٹر والی بات کی اچھا آپ کے ساتھ ہوتی ہیں میرے ساتھ دن بھر میں 101 مرتبہ یہ ساری وارداتیں ہوتی ہیں اب میں آپ سے ذکر کروں ان سے ذکر کروں ان سے ذکر کروں میں کسی سے ان باتوں کا ذکر نہیں کرتا لیکن میرے بچے گواہ ہیں جو میرے گھر میں رہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور اگر آپ اس کو گہری نظر سے دیکھیں اور مطالعہ فرمائیں گے چند ایک چیزیں میں رکھوں تو آپ اس کے اوپر یقین لے آئیں گے آپ باتوں پر یقین لے آئیں گے مثلا کیا کہ میں جہاں چاہتا ہوں چلا جاتا ہوں میں بات کر رہا ہوں آپ سے لیکن میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ یہ موجزہ ہے یا میں سلمانی ٹوپی سر پر بہنتا ہوں اور میں چلا جاتا ہوں نہیں ان جو وسائل کے ساتھ جو آپ کے اور ہمارے سامنے موجود ہیں ان وسائل کو میرے لیے اتنا ایزی کر دیا گیا ہے اتنا ایزی کر دیا گیا ہے کہ انسان اس کے اوپر یقین نہیں کرتا کر ہی نہیں سکتا لیکن وہی وسائل وہی ہیں ان میں موجزہ کی کوئی بات نہیں ہے طریقہ باردات مختلف ہے اصل چیز ہوئی شیک ہے پہلی آپ کی پی آر انکالہ جو کتاب اتنی پاپولر ہوئی ماشاءاللہ کہ جس کی حد کوئی نہیں ہے اس میں آپ نے تذکرہ کیا کہ بچپن میں آپ آلو چوری کر کے کھایا کرتے تھے بہت ساری چیز ہیں بہت ساری چیز ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ چور چوری سے جاتا ہے ہیرہ پھیری سے نہیں جاتا ہے آج کل کہے کی چوری کرتے ہیں میں یہ اور بڑا شرارتی سا سوال آپ نے فرمایا میں آج بھی بچپن سے ہزار گناہ زیادہ چوریاں کرتا ہوں اور چور میں دوسروں سے علم چوراتا ہوں میں دوسروں کی خوبصورتی کو چوراتا ہوں میں دوسروں کی قوت کو چوراتا ہوں میں دوسروں کے خیالات کو چوراتا ہوں کبھی کسی کا دل چوری کیا یہ فضول چیزیں ہیں اس لئے میں کہتا ہوں یہ آپ یہ کہہ لیں کہ آپ نے کبھی کسی کی توجہ حاصل کی تو یہ زیادہ میرا خیال ہے کہ اچھی سی بات ہے اصل میں میں آپ کے خدمت میں ارز کروں دراصل وہ میرا شعبہ ہی نہیں رہا میرا شعبہ ہی نہیں رہا کہ میں کسی خاتون کے متعلق ہاں بچپن میں میں نے ایک دو میری دلچسپیاں ہوئیں لیکن اتفاق یہ ہوا کہ جو پہلا پیار میں نے جس لڑکی سے کیا کر جایا کرتا تھا ان کے سامنے وہ رہتی تھی بچی موٹی موٹی اس کی آنکھیں تھی میرا خواہدہ میں اس کی آنکھوں پیپ فریفتہ ہو گئے یا مجھے اچھی لگی مجھے آنکھیں ویسے بھی اچھی لگتی ہیں آنکھیں گدے کے بچے کی ہوں یا اونٹ کے بچے کی ہوں یا انسان کے بچے کی ہوں تو آنکھیں مجھے بڑا متاثر کرتی ہیں تو وہ اس کی آنکھیں کوئی موٹی موٹی تھی مجھے نہیں پتا وہ غریب تھے لوگ تھے مجھے اچھی لگنے لگی تو تو میں کھڑکی کھول کے اس کو دیکھا کرتا تھا کیا گن گناتا تھا لیکن بچ گن تھا ہمارے ہاں تو لڑکے آج کل گاتے ہیں ہنچر ہیں تیری آنکھیں تلوار تیری آنکھیں تو وہ وقت تو بڑا عجیبہ غریب تھا لیکن اتفاق یہ ہوا کہ ابھی ابتدائے عشق تھا کہ وہ لڑکی کچھ دنوں کے بعد حیزے میں فوت ہو گئے تو وہ میرا پہلا عشق جو تھا وہ تو اس طرح سے ناکام ہے حیزے کی نظر ہو گیا حیزے کی نظر ہو گیا اور اچھا ہی ہوا ٹھیک ہے یہ تو پہلا تھا پہلا عشق تھا تو میں آپ کی خدمت میرد کروں پھر میں سمجھتا ہوں کہ دراصل میں عشق کرنے کے قابل ہی نہیں تھا اس کی وجہ یہ ہے عشق کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے عشق کرنے کے لیے جذبات کی ضرورت ہوتی ہے تو میں تھا وہ فقیر طائب کا آدمی مزاروں پہ چلے جانا اور بیٹھتے رہنا اور سوپے بھاگنا اور یہ کرنا اور بزرگوں کے پاس بیٹھنا تو میرا اس لائن میں آپ کی کتابیں پڑھتے ہوئے ایک تحصر بہت گہرا اُبرتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ سفر کرتے ہیں دنیا گھومتے ہیں اور مسافر اور کچھ ہو نہ ہو وہ بڑا شاتر ہوتا ہے بہت ہوشیار ہوتا ہے اس میں گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوتا ہے بھات بھات کے لوگوں سے ملا ہوتا ہے ترہ ترہ کے چہرے دیکھے ہوتے ہیں ہر زبان ہر لہجہ سنا ہوتا ہے ہر رنگ ہر نسل دیکھی ہوتی ہے مسافر شریف نہیں ہوتا بن رہا ہو تو علیدہ بات ہے آپ میں کتنا چلتر ہے آپ میں کتنی مستی ہے میں عرض کروں کہ جتنے بھی دنیا بھر کے چلتر ہیں وہ سارے میرے اندر موجود ہیں اور میں نے تو کئی کئی نئے نئے ایجاد بھی کیا ہے میں واقعی ایک بڑا شاتر بڑا خوشیار بڑا چالاک بڑا چور اور بڑا ہی اس قسم کا انسان ہوں اس کے بغیر میں سفر کر ہی نہیں سکتا بابا اب دنیا کا کون سا حصہ ہے جہاں میں میرے پاؤں نہیں گئے یا میں نے سجدہ ہی نہیں کیے میں جاتا ہوں میں آتا ہوں میں ہر چیز ہوں اور اگر میرے پاس یہ چیزیں نہ ہوں تو میں کس طرح سے سفر کر سکتا ہوں جیسے آپ نے ابھی فرمایا اس لیے کہ یہ تو دوری بڑا جی وہ قریب سا ہے اب دیکھیں جس طریقے سے میں آپ کے سامنے باٹھا ہوں بایا نہیں اسی اسی ہلیے میں میں جانب کینیڈی ائرکورٹ پہ بھی ایسا ہی اترتا ہوں جا کے اب کیا قیامت ہے کہ وہ لوگ مجھے بجائے بٹھانے کے امیگریشن میں مجھے آؤ بھکت کرتے ہیں امریکہ میں جہاں پر وہ داڑی دیکھتے ہی کہتے ہیں طالبان ہیں اور یہ ٹیررنسٹ ہو سکتا ہے کہتے ہیں چوتے بھی اتار دو اور کپڑے بھی اتار دو وہ شاروخ خان کو بھی بٹھا لیتے ہیں رشید کو بھی بٹھا لیتے ہیں شیخ رشید کا رشید کو بھی پکڑ کے بٹھا لیتے ہیں تو یہ بابا جی وہ جنوں کی قرامات ہیں جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں نہیں جنوں کی قرامات نہیں ہیں بعض یہ ہے بعض چہرے بعض ہلیے بعض پیکر بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن میں کچھ اور چیز تحریر ہوتی ہے اور ہر اندر کے انسان کے اندر کچھ میٹر نصب ہوتے ہیں دیکھتے ہی آپ کسی کو پہشان لیتے ہیں جان لیتے ہیں اور اس کا فر فور آپ کے پاس ایک نتیجہ جو ہے نا آپ کے اندر موجود ہوتا ہے مجھے دنیا میں جانے میں کہیں بھی کوئی رکاوک نہیں کوئی پرابلم ہوئی ہو مجھے کبھی کوئی پرابلم ہوتی نہیں بلکہ میرے تو پاؤں کو اتنے چلاک ہوشیار اور شاتر ہیں آپ اگر آپ چکمہ دے دیا چکر دے اگر ان چیزوں کو آپ دوسرے انداز میں کہہ لیں کہ اتنے آپ اچھے ہیں اتنے آپ پیارے ہیں اتنے آپ حسین ہیں اتنے آپ دل آویز ہیں اتنا سادہ ہیں آپ کہ وہ کر لیں تو مانوں کا ہی فرق ہے نا بھائی برے کو اچھا کہہ دیا جائے ایک نکتہ ہے اور ایک برے کو اچھا کہہ دیا جائے اور اچھے کو برا کہہ دیا جائے تو بات تو وہی بنتی ہے اور تیزے زیادہ فرق نہیں پڑتا لیکن ایک چیز ہے اللہ کی بندوں کو کہیں نہیں کوئی پرشاہ آتی نہیں روبہ ہے آتی نہیں روبہ ہے بابا جی آپ نے کالا رنگ جو ہے اور پیارنگ کالا جو ہے اتنی تقرار اس وقت پاکستان میں ہوتی ہے کہیں چلے جائیں پیارنگ کالا پیارنگ کالا تو کالا رنگ جو ہے بابا جی وہ اجلا نہیں ہوتا وہ ہر ایک کو پہنا ہوا پھپتہ نہیں ہے سارے داغ چھپائے رکھتا ہے داغ چھپے رہے تو بڑھتے رہتے ہیں یہ رنگ بڑا مشکوک ہے آپ کیا کہتے ہیں یہ رنگ دنیا کا پرسرار ترین حسین ترین جس کے اندر روحانیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے جس میں سلام تھی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے جس کے اندر دنیا بھر کا حسن جو ہے کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے میں نے کہا سارے داغ بھرے ہوئے ہیں دیکھیں ماں کی اگر جب سارے داغ بھر جائیں تو وہ گلستان بن جاتے ہیں کالے میڈے کپڑے کالا میڈا ویس گناہی بھریا میں پھرا لوگ کین درویس یہ سہی ہے تو یہ چیز جو ہے فل آف سنز ہے گناہوں کی بھرمار ہے جس راز سے میں واقف ہوں کالے کے متعلق اگر اس راز سے میرے علاوہ بھی کوئی شخص اس انداز سے واقف ہو جائے جس انداز سے میں واقف ہوں تو اس کے لئے دنیا میں کو پریشان تو کرائیں نہ واقف ہم آپ کو اسے لئے تو نہیں پوچھ رہے ہیں وہ نہیں کالا شاہ کالا میرا کالا ہے دلدار وہ کیا چکر ہے جی میں تلاش کرتا ہوں کہ کوئی ایسا شخص مجھ ملے جو میرے رازوں کو جو میرے علم کو جو میری محبت کو جو میری تربیت کو حاصل کرے مگر مجھے ملتا ہی کوئی نہیں میں کروں کیا کوئی سکسی پرسنٹ ملتا ہے آگے نہیں بڑھتا کوئی دس پرسنٹ ملتا ہے کوئی پانچ پرسنٹ میں ہی بھاگ جاتا ہے تو بابای آگے تو آپ کھڑے ہیں آہ نہیں میں نہیں کھڑا ہوتا اور لے کے اس کو آگے نکل جائیں ساڑھ فورٹی پرسنٹ میں تو اتنا وہ میں ایک ایسا شخص ہوں کہ میرے بچے ہیں جو میرے ساتھ دن رات رہتے ہیں میں ان سے سیکھتا رہتا ہوں ان کو سکھاتا رہتا ہوں ان کو اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہوں اور ان کو ایک ایک چیز جو ہے یہ میں آپ کو بتاؤں یہ جو میرے قریب بچے ہیں رحیم صاحب ہیں جیسے رحیم صاحب ہیں یا دیگر جتنے بھی یہ بچے دوسری بھی ہیں رحیم صاحب تو بڑے ہیں نا ان سے تو یہ جو میرے قریب بچے ہیں نا یہ ایک ایک اپنی جگہ پہ بابا ہے خدا کی قسم ان کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کو دکھائی بہت کم دے گا لوگوں جو کچھ ان کے اندر اللہ باب نے ان کے اندر ڈال دیا بابا جی کالے رنگ کے کپڑے اور کالے رنگ کے چہرے میں کیا فرق دیکھیں جی چہرہ بھی کپڑا ہی ہوتا ہے جی اور کالا چہرہ جو ہے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ مجھے کالے چہرے کتنے اچھے لگتے ہیں میں آفریقہ جاتا رہتا ہوں اور کالے چہرے میں جی بھر کے دیکھتا ہوں وہاں پہ اور مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں میرے بس میں ہو جی تو میں جیسے کہا ہے کہ میرے بس میں ہو تو میں اس دنیا کی ہر چیز کو کالا کر دوں اور جب کالا کر دوں تو پھر یہ جو کچھ پاکستان میں آج ہو رہا ہے یہ نہ ہو یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم اجلے کپڑے پہننے کے آدھی ہو گئے ہیں اور ان پر کوئی داغ لگنے نہیں دیتے ہیں لیکن ان اجلے کپڑوں کے اندر ہم بہت ہی کالی چینیں چھپا ہے ایسا ہی ہو رہا ہے دنیا کی کوئی پستک دنیا کا کوئی صحیحہ دنیا کا کوئی عبدیش دنیا کی کوئی بڑی کتاب کہ آج تک سفید رنگ میں لکھی گئی ہے ایج سفید ہوں گے لیکن روشنہ ہی اس کے اوپر سیاہی ہوگی ہاں جی وہ تو روشنہ ہی تو بالکل ٹھیک ہے وہ تو ایک اصولی بات اصولی بات نہیں ہے اصولی بات کے علاوہ اس بھی سب سے مڑی خوبصورت بات کیا ہے کہ کالے رنگ کو منتخل کیا گیا دیر با ہوتا ہے اصل پذیر ہوتا ہے دل کے اوپر نگاہوں میں پورا پورا بھاتا ہے آپ کے نزدیک جب آپ پیا رنگ کالا کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے اس کے کپڑوں کا رنگ ہے یا اس کے چہرے کا رنگ ہے یہ تو اس کے اندر کا رنگ ہے اچھا نہ چہرے کا ہے نہ کپڑوں کا ہے کیونکہ یہ دونوں رنگ تبدیل کیا جا سکتے ہیں اندر کا رنگ تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے اور میں آشنا ہوں کالے رنگ سے کوئی چھیکنا چاہے کوئی جاننا چاہے میرے پاس آئے میں اس رنگ کے چمتکار اس کو بتاؤں کہ یہی عزل کا رنگ ہے یہی عبد کا رنگ ہے یہ رنگوں کا رنگ ہے یہ رنگوں کا رنگ ہے سارے رنگوں کو مکس کر دو دکان بابا جی یہ جو بابے ہوتے ہیں چٹھکورے کیوں ہوتے ہیں کھانے پینے گئیں اصل میں یہ چٹھکورے خود نہیں ہوتے ہیں وہ چٹھکورے کھانے ضرور بناتے ہیں لیکن دوسروں کو کھلانے کے لیے خود کھانے کے لیے نہیں خود کھانے کے لیے نہیں درویش تو ایک بھیگا ہوا انسان ہوتا ہے ایک کالک کا سمندر بھیے ہوئے ہوتا ہے اس کے اندر شراخ کر دیں تو دھاریں نکلیں کالے رنگ اور آپ کو پتا ہے کہ اس دنیا کی ہر قیمتی چیز کا رنگ کالا ہے جائیں اس کو آزما کے دیکھیں ہر قیمتی چیز ہر روحانی چیز محبوب کا رنگ کالا ہے مجھے بتائیں کالے رنگ کو کیا دوال ہے رنگ تو سفید رنگ کو یار میں باروں پھر کے آئے میرا رنگ تو پچھ کالا ہوگی کالا ہوگیا تو یہ کالا باروں آئے تو دھارا رنگ تیز نناولی ہور کافور بانگر چمکے گا خود صورت لگے گا اور آپ کو پتا ہے کہ لولو سیاہ کی قیمت لولو عبیت سے زیادہ ہوتی ہے ارے باب کالے گلاب کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اور نایاب ہوتا ہے جی میں ٹھیک کر رہا ہوں چاہ باب کالا گلاب کالا موتی کالا ہرن سبحان اللہ بارحال یہ ہے کہ درویشوں کے درویش کالا ہی ہوتا ہے باب ہمارے ہاں بابوں کی کرامات کے قصے بڑے مشہور ہوتے ہیں ہم ان کو سنتے ہیں اور مروب ہو جاتے ہیں اور مروبیت میں قصے میں سے ایک اور قصہ گھر لیتے ہیں اور اصل قصہ کہیں اور رہ جاتا ہے جو بابا کرامتے ہی دکھاتا ہے اور اپنی مشہوری سنداز میں کرتا ہے کہ میں جو کہتا ہوں وہ ہوتا ہے میری دوائیں قبول ہوتی ہیں میں موجزے دکھاتا ہوں کرامتے ہی دکھاتا ہوں بچے لوگوں کو دیتا ہوں کاروبار لگواتا ہوں وہ بحروپیہ ہے ٹھیک ہے درویش کبھی دعویٰ نہیں کرتا کسی چیز کا وہ کہتا ہے جو میرا کرتا ہے مالک کرتا ہے میں کچھ نہیں کرتا ہم میرے اندر وہی بولتا ہے تو درویش اور بابے میں فرق ہے نہیں درویش ہی درویش ہی اور پیر میں فرق ہے پیر میں اور درویش میں فرق ہے بابے میں اور درویش میں فرق نہیں ٹھیک ہے بابے کی اور درویش کی ایک ہی بات ہے صرف ہم احترام میں کہتے ہیں بابا احترام میں کہتے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے نواسے مولا حسن مولا حسن بابا کہتے تھے کیا کہتے تھے بابا کہتے تھے اور جتنی باتیں کربلا کے اندر مولا حسن مولا حسین نے کی جو کچھ بھی کی لحظ بابا ہی ساتھ بابا جی مزاروں پر دھول بھی بڑے بچتے ہیں تو وہ جیسے ایک گوئیہ کسی کے سامنے گا رہا تھا تو وہ کہیں دوبارہ سناؤ اس نے کہا سر مجھے اور بھی آتے کہتا ہی جو تو کوئی صحیح نہیں سنائے گا تر کوئی وہ نہیں کوئی سننا تو یہ دھول بجاتے رہتے ہیں بابے اس لئے سنتے ہیں کہ ٹھیک نہیں بجا رہا جب تک صحیح نہیں بجاتا بجاتا رہا نہیں ایسی بات نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے اصل میں کیا دھول سے مقصد کیا لوگوں کو کٹھا کرنا ہوتا ہے یا کوئی اپنی ان کو تسلیح ہوتی ہے کہ بج رہا ہے میں کلہ نہیں آتے دو چار ساز ایسے ہیں کہ جس میں عمر بولتا ہے عمر بولتا ہے یہ کہہ لیجئے کہ ان کا جو سون بیریئر ہے یا ان کے اندر جو ایکن کلتا ہے یا اس کے اندر جو آہنگ پیدا ہوتا ہے اس میں سرمدی رنگ ہوتا ہے اس میں ون آف دا ڈھوڑ خوشک چوب خوشک چوب مڈا جی اس کے اندر جو ایک والہانہ پن پیدا ہوتا ہے اس میں برائی پیدا نہیں ہوتی ہے اوہ لوہیت پیدا ہوتی ہے ایک سرمدی رنگ جو ہے اس کے اندر جو ہے اس لیے دھول سنا جاتا ہے اس لیے سنا جاتا ہے جیسے میں ہوں میں کہتا ہوں جو اگر ایک زندگی اور مل جائے تو میں صرف ڈھول بجانا سیکھوں پہلا جی کاجل کوٹا یہاں موجود ہے ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ اس میں سے کوئی تبرکن ایک آدھا پیرا جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ ضرور پڑھیں آج سے پہلے آپ نے پی آر انکالا بھی تحریر فرمائی ہے مجھے میرے علم میں ہے کہ بحلول دانے بھی ایک اور کتاب آپ کی آنے والی ہے یہ بھی میرے علم میں ہے کہ بابا بلیک شیپ کے نام سے بھی آپ لکھ رہے ہیں ہاں وہ چیزیں ایسی ہیں میں کوئی شرارتی قسم کی کتابیں تو اپنا اسی حوالے سے میں ناظرین کے خدمت میں پتہ ہم کہ درویشی اور فقیری کیا چیز ہے درویشی فقیری اس کے کتنے روپ اور کیسے کیسے انگرنگ ہیں کوئی کچھ کہتا ہے اور کسی کے ہاں اس کی تعریف کچھ اور ریاضت و مجاہدت کو درویشی گردانتا ہے تو کوئی مست علست ہو کر منشیات میں فقیری تلاش کرتا ہے میں نے جانا کہ یہ جہانگردی کی دین ہے یہ کیاس و قیافہ ہے کیاس بھی قیافہ بھی جہانگردی جہان بانی و جہان گیری جہان بینی و جہان نبردی ہر لحظہ نیا تور نئی برک و تجلی ہر گوشہ گوشہِ گمہ میں گم گشتگی واہ واہ فرمانِ صدید ہے کہ درویش سورج بادل ہوا اور زمین کی مانند ہوتا وہ جفت میں بھی تاک ہے وہ ایک شولہِ بے باک وہ جھکتا ہوا آفاک ہے وہ گرے بانِ ستچاک ہے راکھ اور کبھی خاک ہے یہ پرسرار بندے کیا نہیں ہوتے یہ نوکے سنا پہ تطلی بٹھانے والے سرِ مجھگاں موتی سجانے والے یاہو فغا سے سہر لانے والے سرے دار کلمہِ حق سنانے والے یہ فرزانِ دیوانِ دن کے لیے عالمِ تمام حلقہِ دامِ خیال ہوتے پاہ بے میں آپ کی کٹ رہا ہوں سوری معذرت اس کی چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کی ڈکشن لکھنے میں ہے بولنے میں نہیں ہے جو آپ بولتے ہیں ویسا آپ لکھتے نہیں ہیں جو آپ جیسی ڈکشن لکھتے ہیں ویسی بولتے نہیں ہیں میں آپ کی خدمت میں ارز کروں انسان ہما جاہت نہیں ہوتا کسی کی کلم میں تاب ہوتی ہے اور کسی کی زبان میں آب ہوتی ہے کسی کی نگاہ کام کرتی ہے اور کسی کا ہاتھ کام کرتا ہے فرق ہوتا ہے اس لئے فرق ہوتا ہے کہ جس کا زور جزر زیادہ ہوگا ادھر جو اچھا گانے والا ہے وہ اچھی اداکاری نہیں کر سکے گا جو اچھا ناچنے والا ہے وہ اچھا گانے سکے گا اور یہ ساری چیزیں بہت کم کوئی انسان پیدا ہوتا ہے جس کے اندر تو آپ کہہ رہے ہیں جو آپ اتنا اچھا لکھتے ہیں اتنا اچھا بول نہیں سکتے ہیں اثر میں یہ میں نے نہیں لکھا ہوا اچھا یہ کون لکھتا ہے یہ مجھ سے لکھواتا ہے کوئی کون ہے جو وہ بس کچھ ہے جو ہمیں اس کے اڈریس دیں ہم آپ سے باتیں کیے جا رہے ہیں بابا جی لوگ پیار انکالا کے دیوانیں مشہوری آتی ہو رہی ہے ایسا ہی ہے اصل میں یہ میرے شباق صاحب کی دعا ہے یہ میرے اپنا شہاب صاحب کی دعا ہے یہ میرے مفسی صاحب کی دعا ہے یہ میری ماں جی بانو کسیہ کی دعا ہے ان بزرگوں کی دعاوں نے مجھے نوازا ان کے موز سے لفظ نکل گیا تھا کہ یہیہ جا ہمارے بعد اندھیرہ نہیں اجالہ ہے اب وہ آپ اجالے کی صورت میں بات ہوگا میں جو کچھ بھی ہوں میں ان کی جو کچھ بھی ہوں ان سے سیکھا میں نے ان سے میں نے لیا اور یقین فرمائیں کہ میں جو کچھ بھی لکھتا ہوں میں جب خود پڑھتا ہوں تو مجھے یقین نہیں آتا ہمیں نہیں آتا آپ کی باتیں سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ جیسے عام سی کہانیاں لکھنے والے کوئی بابا جی ہوں گے کتاب پڑھتے ہیں تو لگتا ہے جیسے کوئی ڈکشنری لکھ رہے ہیں ہاں ایسے ہی ہوتا ہے تو یہ آپ نے ہمیں بڑا چکر دیا بابا بابا نہیں بابے جب تنہا ہوتے ہیں کچھ اور ہوتے ہیں جب لوگوں بھی ہوتے ہیں تو کچھ اور دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے ہم نے آج کے پروگرام میں بابا محمد یعیہ خان صاحب سے کوشش کی کہ کچھ ایسی باتیں کی جائیں جو عام زندگی میں ہم جرت نہیں کر سکتے کہ ان سے پوچھیں ہم انشاءاللہ ان سے دوبارہ ترخواست کریں گے کہ ہماری دعوت پر تشریف لائیں اور کچھ اور نئی باتیں کریں بابا جی آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا کچھ ہماری گستاخیاں اور جو ہم نے آپ کے حضور یہاں بیٹھ کر باتیں کر دی ہیں جو اس سے باہر سیٹ سے نیچے اتر کر ہم نہیں کر سکیں گے ان کو آپ نے سنا ہے آپ کا بہت شکریہ آپ کی بڑی مہربانی ویلیو چینل کی بڑی مہربانی پروڈیوسر سٹاف حضرات کی بڑی مہربانی میں آکے خوش ہوا کہ میں نے مقتار بھر مقتور بھر میں نے بھی اپنا حصہ ڈالا اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہی اور بھی آمین ہمیں کامیاب فرمائے اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اپنے میزبان حامد ولید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی